ہلو سٹرینز نوو ویکم تو ٹارگیٹ فوکس ون سٹپ تو ورز سیکسس بیسٹ لننگ پلیٹفرن یوٹیوب چنل میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو تو یہ سٹرینز جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم ڈسکس کریں ایچ پی نون میڈیکل ٹیٹ دوہزارت چوبیس یعنی جون اور جولائی میں جو اقزام ہونے والا ہے اس کے لیے ہم نے ایک بہترین سیریز شروع کی ہے آج سیشن نمبر ستھارڈ ڈسکس کریں گے تو آج کے سیشن میں بھی ہم ڈسکس کریں گے جس کے آپ کے اگزام میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور جس کسی نے بھی ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ٹارگیٹ فوکس آپ سب کو پروائیڈ کرا فری ویڈیو لیکچر پیڈی اپ نوٹس این ٹارگیٹ فوکس پر آپ سب کو 100% سیسپیکشن ہونے والا ہے تو کنٹینیو کر لیتے ہیں آج کے سیشن کو تو آج کا پہلا کوسن ہے تو سکریو گوز کا آپ کو لیسٹ کاؤنٹ بتانا ہے آپشن دے رکھیں 0.01 سینٹی میٹر 0.001 سینٹی میٹر 0.1 سینٹی میٹر یا پھر 1 میلی میٹر تو جلدی سے چوز کر لیجئے آئیو پس آب سبی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر 20 ہے جائے گا 0.001 سینٹی میٹر تو یوزیلی دہ لیسٹ کاؤنٹ آبا سکریو گوز 0.001 سینٹی میٹر اور 0.01 میلی میٹر فور دہ موسٹ ایکیوریٹ ریزلٹ ون مائٹ یوز آب مایکرو میٹر تو آگلا کوسن ہے ہاو میری کلومیٹرز میک ون لائٹ یہ تو آپشن دے رکھیں 9.46 انٹو 10 ریز تو پاور 10 ریز تو پاور روکا بھی 10 ریز تو پاور 12 سیمیلر ہے آگے سے یعنی پیچھے دے رکھیں 10 ریز تو پاور 9 10 ریز تو پاور 11 10 ریز تو پاور 10 تو جلدی سے چھوز کر لیجیے ہاو میری کلومیٹرز میک ون لائٹ یہ آئے آپشان سبینے چھوز کر لیجیے تو رائٹ انسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی 9.46 07 انٹو 10 ریز تو پاور 12 کلومیٹر تو اگلا کوسن ہے انٹرپلینیٹری دیسٹنس آر میزرڈ ان آپشن دے رکھیں لائٹ یہ کلومیٹر میگا میٹر یا پھر وات تو جلدی سے چھوز کر لیجیے انٹرپلینیٹری دیسٹنس آر میزرڈ ان آئے آپشان سبینے چھوز کر لیجیے تو آپشن نمبر اے ساید جائے گا لائٹ یہ تو دھیان دیجیے گا سچ یوز دیسٹنسز آر میزرڈ ان لائٹ یہ ون لائٹ یہ is the distance ٹریورڈ بائی لائٹ ان ون یہ تو اگلا کوسن ہے ماسک کن بی ایکسپلینڈ ایز آپشن دے رکھیں اماؤنٹ آ سپیس اماؤنٹ آف ٹائم اماؤنٹ آف ویٹ اماؤنٹ آف میٹر تو جلدی سے چھوز کر لیجیے ماسک کو کیسے ایکسپلینڈ کیا جاتا ہے آج اپسا سرز نے چھوز کر لیجیے تو آپشن نمبر ڈ سا جائے گا اماؤنٹ آف میٹر ماسک is the amount آف میٹر دیان دیجیے گا ماسک is the amount آف میٹر in a body amount of a space covered by a body is called volume amount of a time and weight do not have any physical significance کیا کیا بولا ہے ماسک is the amount آف میٹر in a body and جو amount آف سپیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے amount آف سپیس covered by a body is called volume amount آف سپیس covered by a body کیا بولتے ہیں volume کو بولتے ہیں اور amount آف ٹائم and weight do not have any physical significance تو اگلہ کوشن ہے ماسک can be measured by using option دے رکھیں beam balance clock آور ہینڈ یا پھر water تو جلدی سے چھوز کر لیجیے mass can be measured by using آف سپیس نے چھوز کر لیا ہوگا تو mass can be measured by using beam balance یعنی option number a صحیح ہو جائے گا تو دھیان دیجیگا mass is usually measured by using beam balance in a beam balance we put a weight and unknown mass against unknown mass this is the most common method of mass measurement اور دھیان دیجیگا mass is a scalar quantity mass کیا ہے scalar quantity this means that it does not have any direction and scalar quantities are also called as directionless quantities تو اگلا question ہے weight represents یعنی آپ کو بتائیں weight کیا represent کرتا ہے option دے رکھیں mass time pressure یا پھر force تو جلدی سے چھوز کر لیجیے very simple question آئی اپسار ساوی نے چھوز کر لیو تو weight represent kata force یعنی option number d سا جائے گا تو دھیان دیجیگا weight is the force exerted on a body by gravity it is the quantification of gravitational pull on a body and weight is equal to mass time the acceleration due to gravity which of the following are not unit of time تو آپ کو بتائیں ان چاروں میں سے time کے units کون سے نہیں option دے رکھیں second light year tropical year یا پھر minute تو جلدی سے چھوز کر لیجیے which of the following are not the units of time آئی اپسار ساوی نے چھوز کر لیجیے option number 20 ہے جائے گا light year تو light year کس کا unit نہیں ہے time کا unit نہیں ہے یہ ہے distance کا تو دھیان دیجیگا light year is the unit of measurement of a distance while tropical year is the amount of time sun take to return to the same position in the season cycle تو اگلا question ہے which of the following unit is related to sound frequency تو آپ ان چاروں میں سے بتانا ہے کون سا unit ہے جو relate کرتا ہے sound frequency سے option دے رکھیں hertz decibel second یا پھر meter آئی اپسار ساوی نے چوز کر لیوگا تو decibel وہ unit ہے جو relate کرتا ہے sound frequency سے دھیان دیجی گا decibel is the unit of sound intensity hertz is the unit for measuring sound frequency hertz is the inverse of second تو اگلا question which of the following gives the most accurate result for time measurement تو ان چاروں میں سے time measurement کے لیے accurate result کون سا دیتا option دے رکھیں wall clock digital watch quads clock یا atomic clocks آئے اپسا سبھی نے چوز کے لئے گو تو option number d سای جائے گا atomic clock تو دھیان دیجی گا atomic clocks are the most accurate device for the time measurement the most accurate atomic clock is seismicum atomic clock situated in switzerland تو اگلا question in an experiment it is found that the experimental value is very close to actual value hence the experimental value can be called option دے رکھیں accurate precise suitable یا mean تو جلدی سے چوز کر لیجے in an experiment is found that the experimental value is very close to actual value hence the experimental value can be called تو experimental value کو کیا بول دیتے accurate value یعنی option number A سای ہو جائے گا تو دھیان دیجی گا accuracy is the degree to which a value is near to the actual or standard value hence if the experimental value is very close to actual value the measurement can be called accurate تو آج کے سیشن میں اتنے کرتے ہیں امید آپ سبھی کو آج کا سیشن پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ٹارگٹ فوکس یوٹیوب چین کو اور بننے رہی ہمارے ساتھ